اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتداء ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوا اما بعد آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں صورت الفاطر سے یہ مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی جاعلی الملائکتی فرشتوں کو بنانے والا ہے رسولا اپنا پیغمبر پیغام رسا علی اجنحت ایسے فرشتے جو پروں والے ہیں علی اجنحت ایسے فرشتے جو پروں والے ہیں مثنا وثناث ورباع دو دو تین تین اور چار چار یعنی کچھ ایسے اللہ کے فرشتے ہیں جن کے دو دو پر ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے تین تین ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے چار چار پر ہیں یزید فی الخلق ما یشا وہ پیدائش میں جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شئیم قدیر بشک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ما یفتح اللہ لناس من رحمت اللہ لوگوں کے لیے جو بھی کوئی رحمت میں سے کھول دے فلا ممسک لہا اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدی اور جس رحمت کو اللہ بند کر دے اس کو اس کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب اور حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالی اگر رحمت کھول دے اپنے بندوں کے لیے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر اور اگر اللہ کسی رحمت کو روک دے تو پھر اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھیج نہیں سکتا یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو ذکر کرو یاد کرو اللہ کی اس نعمت پہ جو اللہ نے تم پر انعام کی حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے یرزقکم من السمائی والارض جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا فَأَنَّا تُعْفَقُونَ پس کہاں پہ تم بھٹکے جاتے ہو وَإِن يُكَذِّبُوكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو بھی وہ جھٹلا چکے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے يَا أَيُّهَ النَّاسُ اَلُوْغُو اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقِّ اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا تو دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیں اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو بشک شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو دیتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدید وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو نیک عمال کیے جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک عمال کیے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ کَبِيرٌ ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے اَفَبَنْزُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا کیا وہ شخص جس کے لئے اس کے برے عمل مزین کر دیئے گئے اچھے کر دیئے گئے خوبصورت بنا دیئے گئے فَرَآهُ حَسَنَا اور وہ اپنے برے عامال کو واقعی اچھا سمجھنے لگا فَإِنَّ اللَّهَ يُغِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں آپ کی جان ان پر حسرت کرتے ہوئے جاتی نہ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر غم کرتے ہوئے ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ اپنی جان سے ہی ہاتھ کھو بیٹھے ان پر زیادہ غم نہ کیا کریں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَةَ وہی اللہ کی ذات ہے جو بیجتی ہے ہواوں کو جس نے بھیجا ہواوں کو فَتُثِیرُ سَحَابًا پھر وہ ہوا اٹھاتی ہے بادلوں کو فَسُقْنَاهُ الٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ پس ہم لے گئے ان ہواوں کو ان بادلوں کے ساتھ کس کی طرف پس ہم نے اس زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد خوشک ہو جانے کے بعد کتالک النشور اسی طریقے سے دوبارہ جی اٹھنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی دوبارہ زندگی عطا کریں گے انسانوں کو مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وہ شخص جو عزت چاہتا ہے جو کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے ہر عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اُلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّمُ اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اللہ تعالی صرف پاکیزہ کلام کو قبول کرتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَرْنِكَ عَمَلُ يَرْفَعُهُ اللہ کے پاس جاتے ہیں بلند ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنے پاس بلالتا ہے اللہ ان کو اپنے پاس شمار کرتا ہے وَالَّذِينَ يَمْقُرُونَ السَّيِّعَاتِ اور وہ لوگ جو بری چالے اور تدبیریں کرتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے وَمَقْرُ اُلَائِكَ هُوَ يَبُورُ اور ان کی ان لوگوں کی جو تدبیریں ہیں یہ ضائع ہو جانے والی ہیں ختم ہو جانے والی ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَبُ اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے ثُمَّ مِن نُطْفَ پھر نُطْفے سے ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجَ پھر تمہارے جوڑے بنائے تمہارے لیے وَمَا تَحْمِلُ بِنْ أُنثَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں کچھ بھی اٹھاتی ہے یا وہ جنتی ہے کوئی بچہ یا کوئی بھی صورت میں وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ اور نہیں کوئی عمر پاتا بڑی عمر والا کئی لوگوں کو اللہ بڑی عمریں دیتے وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ اور نہیں کسی کے عمر میں کمی کی جاتی اللہ فی کتاب مگر یہ سب کا سب اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ کے دستور میں اللہ کے قانون میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرِ یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی یہ شمار کرنا یہ سب کا سب اللہ کے لئے بہت آسان وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ دو دریا ایک جیسے نہیں ہو سکتے هَذَا عَجْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ یہ ایک دریا ہے جو میٹھا ہے جس کا پانی میٹھا ہے اور آسان ہے اس کا پینہ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج اور یہ پانی ہے جو کھارا ہے اور کڑوا ہے یعنی نمکین ہے اور کڑوا ہے وَبِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ لیکن ان دونوں پانی میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت یعنی نمکین پانی سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ گوشت اتا کرتے ہیں اور میٹھے پانی سے بھی اللہ تمہیں کیا کرتے ہیں گوشت اتا کرتے ہیں وَتَسْتَقْنِجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَ اور تم نکالتے ہو زیورات جن کو تم پہنتے ہو وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرًا اور تم دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ کس طریقے سے وہ پانی کو چیرتی بھی جاتی ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تَاكَ تُمْ تَلَاشْ کرو اس کے فضل میں سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید تم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہ داخل کرتا ہے رات دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر اور اس نے مسخر کیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کُلُّ يَجْرِ لِأَجَنِ مُسَمَّا ہر ایک چلتا ہے اپنے ایک مقررہ مدت اور وقت کے لئے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی تمہارا رب ہے اللہ لَهُ الْمُلْكُ اسی کے لئے ہر قسم کی بادشاہت ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير جن کو پکارا جاتا ہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے اِن تَدْعُوهُمْ اگر تم ان کو پکار لو لَا يَسْمَعُوا دُوَعَاكُمْ وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے کیسے سن سکتے ہیں قبروں کے اندر موجود ہیں ان کو تمہاری آواز ہی نہیں آئے گی تمہاری پکار ہی نہیں سنیں گے وَلَوْ سَمِعُوا اگر بالفرض مان لیا کہ انہوں نے سن لیا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ کبھی بھی تمہیں جواب نہیں رہ سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اس سے پتا چلا کہ مردوں کو قبروں کے اندر ان کو پکارنا ایسی ذات کو پکارنا جو نہیں سن سکتی یہ شرک ہے قیامت کے دن وہ اس کے شرک کا انکار کر دیں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرُ اور نہیں تجھے کوئی خبر دینے والا جس طرح سے اللہ خبر دینے والے ہیں سب سے زیادہ خبر رکھنے والے سے بہتر کوئی آپ کو خبر دینے والا نہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيْلَوْغُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو فقیر ہو اس کے سامنے وَاللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو غنی ہے جو بے نیاز ہے الحمید اور سرابہ حمد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے اِن يَشَئِدْهِبُكُمْ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید اور تمہاری جگہ نہیں مخلوق لے اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے تمہاری جگہ نہیں مخلوق لے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزُ اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اور نہیں کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا کسی کا بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھانے والا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا اگر کوئی بوجھ سے لدہ ہوا شخص بلائے کسی کو کہ وہ میرا بوجھ اٹھا دے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا لے لَا يَقْمَلُ بِنْهُ شَيْعَا کچھ بھی نہیں اس سے اٹھایا جائے گا اللہ کہتے ہیں کوئی پہلی بات ہے کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بلفرض اگر کسی نے بلائیا کسی کو کہ آ کے درہ میرا بھی بوجھ اٹھا لو کچھ گناہ اپنے سر بھی لے لو تمہیں اتنی نیکیاں یہ اپنی کچھ نیکیاں مجھے دے دو یہ نہیں ہو سکے گا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو بہن بائی کیوں نہ ہو ماں بیٹا ہی کیوں نہ ہو باں بیٹی ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو جائے کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانے والا اِنَّمَا تُمْذِرُوا الَّذِينَ يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ آپ تو صرف ان کو ڈراتے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بِالْغَيْبِ بِن دیکھے اللہ کو بِن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نَمَاز قائم کرتے ہیں وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ اور جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے جو اپنا محاسبہ نفس کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ تو اس کی پاکیزگی اس کی اپنی جان کے فائدے کے لیے اس کا فائدہ اس کی جان کو ہوگا وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اور اللَّهِ کی طرف تم سے اپنے لوٹ کر جانا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرُ اور کبھی دیکھنے والا اور اندہ برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا الْحُرُورِ حَرُورِ وَلَا النُّور ساری وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّور اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الحَرُورِ اور نہ کبھی سائے اور نہ کبھی جلستی ہوئی ہوایں یعنی لو نہ کبھی سائے اور نہ کبھی لو برابر ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَى الْأَمْوَادِ اور نہیں برابر ہو سکتے زندے اور مردے اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَا اللہ جس کو چاہتے ہیں سنوا سکتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اِنْ اَنْتَ إِلَّا رَذِير آپ تو صرف ڈرانے والے اس سے پتا چلا کہ مردے سنتے نہیں ہیں سوائے ان کو جن کو اللہ سنا دے جیسے اللہ نے کہا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے اللہ جس کو چاہے اللہ نے یہ نہیں کہا ساروں کو سنا دیتا ہے اللہ کہتے ہیں جس کو چاہے تو اللہ نے اپنی ایکسپشن خود کر دی بائی ڈیفالٹ اصولی طور پر مردے نہیں سنتے سوائے جن کو اللہ سنا دے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی مرضی ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو جس میں کوئی ڈرانے والا کبھی گزرا نہ ہو یعنی اللہ نے ہر امت کو اس میں کوئی نہ کوئی رسول اور ڈرانے والا ضرور بھیجا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے وَبِالزُبُورِ صحیفے لے کے آئے وَبِالْكِتَابِ الْمُنِیرِ اور روشن کتاب لے کے آئے ثُمْ بَأَخَسْتُ الَّذِينَ كَفَرُو پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فَقَيْفَ كَارَنَكِيرُ تو دیکھو میرا کیسا پکڑنا تھا میرا کیسا عذاب تھا اَلَمْ تَرَعَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتِ پھر ہم نکالتے ہیں اس میں پھل مختلفاً الوانوہا مختلف رنگوں کے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں پہاڑوں سے گھاٹیاں ہیں بیض وحمر سفید اور سرخ مختلف الوانوہا مختلف رنگوں کی اللہ نے مختلف رنگوں کے پہاڑ بنائے ہیں کچھ سرخ ہیں کچھ سفید ہیں وَغَرَابِ بُسُود اور کچھ ایسے پہاڑا جو گہرے سیاہ ہیں وَمِنَ الْنَاسِ وَالْدَوَابِ وَالْأَنْعَامِ مختلف الوانوہا اسی طرح سے لوگ جانور اور چوپائے ان کے بھی مختلف رنگ ہیں اللہ نے ان کو بھی مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہمارے بھی مختلف رنگ ہیں کذالک اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے صحیح معنی میں درنے والے اللہ کے بندوں میں سے کون ہیں جو علماء ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ غَفُورٌ اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اِقْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نَمَاز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق اطا کیا سرراً وعلانیاں چھپکے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورُ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی ان کو نقصان نہیں دے گی کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گی لِوَفْيَهُمْ اُجُورَهُمْ تاکہ وہ پورا پورا دے ان کو ان کا عجر وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ بلکہ اپنے فضل سے مزید زیادہ دے ان کو اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابُ اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بیجی هُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدْئِي وہ حق ہے وہ سچ ہے تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والی یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی انجین کی تصدیق کرنے والی اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ مُصِيرٌ بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں ثُمَّ أُورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَئِنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو ہم نے چھنا اپنے بندوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہم نے ان کے بعد اپنے بندوں کو وارث بنایا کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا ان کو کتاب اتا کی فَمِنْهُمْ وَالِمُ لِّنَفْسِهِ تین قسم کے لوگ ہو گئے کچھ تھے ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کچھ ایسے تھے جو صحیح رستے پہ رہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَات لیکن کچھ ایگزیکیٹیف کلاس کیوئے تھے وہ کون تھے جو نیکی کے کاموں میں مزید آگے بڑھنے والے تھے تو ہمیشہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک گمراہ ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں دوسری ہوتے ہیں درمیانے ہوتے ہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں اچھائیا بھی ہوتی ہیں عام طور پر جس طریقے سے مجورٹی مسلمان ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ اور تیسرے وہ کٹیگری ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں ذالکہ ہوا اللہ کے حکم سے بیذن اللہ اللہ کے حکم سے ذالکہ ہوا الفضل القبیر یہ بہت یہی بہت بڑا فضل جنات عدنی ادخلونہا ہمیشہ کی کے باغات ہیں ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں داخل ہوں گے یحلون فیہا من اساورہ ان کو زیور پنائے جائیں گے من اساورہ من ذہب و لؤلعہ موٹی کے اور سونے کے کنگن ہوں گے ان کے لئے و لباسهم فیہا حریر اور ان کا لباس جنت میں کیا ہوگا وقالوا الحمدللہ جب وہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں پا لیں گے تو پھر کیا کہیں گے وہ کہیں گے اللہ کے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے الحمدللہ جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا اس سے پتا چلا کہ جنتیوں میں سے اکثر وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر غموں کا شکار رہنے والے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اللہ تیری تعریف ہر قسم کی تعریف کے لئے ہر قسم کی تعریف تیرے لئے کیونکہ تُو نے ہم سے ہمارے غموں کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور قدردان ہے اس نے ہماری فیلنگز کا احساس کیا وہ ذات جس نے ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا اپنے فضل سے یعنی جنت میں اتارا نہ ہمیں چھوے گی اس میں کوئی تکلیف اور نہ ہی اس میں کچھ تھکاوٹ ہو گئے میں تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کرتے رہے تھکاوٹیں برداشت کرتے رہے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے ہمارے غموں کو بھی دور کیا اور ایسے گھرہ اتا کیے کہ یہاں پہ اب ہمارے لئے نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی والذین کفروا لہم نار جہنم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہوگی لا یقبا علیہم ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان میں ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا فیموتو کہ وہ مر جائیں ولا یخفف عنہم من عذابیہ ورنہ ان سے ان کا عذاب کم کیا جائے گا کذالک نجزی کل کفور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں ہر نشکر انسان کو وہ اس میں چلائیں گے کس میں دو زخمے آگ میں ربنا اخرجنا وہ کہیں گے اللہ ہمیں نکال دے اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے نعمل صالحا ہم اچھے عمل کریں غیر اللذی کنان عمل ایسے عمل جو ہم پہلے نہیں کر چکے یعنی جو پہلے عمل ہم کرتے تھے ان کے علاوہ ہم اچھے عمل کریں اللہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں عمرے نہیں دی تھی کیا تمہیں دنیا میں ہم نے ٹائم وقت نہیں دیا تھا کہ نصیحت پکڑ لیتا اس میں جس نے بھی نصیحت پکڑنی تھی اس میں یعنی کیا ہم نے تمہیں محلت اور وقت نہیں دیا جس میں اگر ایک بندہ نصیحت پکڑنا چاہتا اپنی اصلاح کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ نا صرف نصیحت بلکہ تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے فَدُوقُوا پس چکھو فَوَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ ظالموں کا کوئی بھی وددگار نہ ہوگا اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب کو اِنَّهُ عَلِمُ عَلِمُ بِذَاتِ الصُّدُور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے جو سیکرٹس ہیں ان کے بیدوں کو جاننے والا دلوں کے بیدوں کو جاننے والا وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وہی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں جانشین اللہ کا جانشین نہیں آپس میں ایک دوسرے کا جانشین ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا جانشین علیہ عزو بلہ ایسی بات نہیں ایک دوسرے کا جانشین ایک قوم آتی ہے اس کے بعد دوسرے آ جاتی ہے باپ جاتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے بیٹے کے بعد پوتا آ جاتا ہے نسلیں چلتی ہیں فَبَنْ كَفَرَفَ عَلَيْهِ كُفْرُ سو جس نے کفر کیا اس کا کفر اس کا وبال اسی کے اوپر ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى اور کافروں کے کفر نے نہیں ان کو بڑھایا اپنے رب کے پاس سوائے نرازگی اور غزب کے یعنی ان کے کفر نے اللہ کو اللہ کو مزید نرازگی اور غزب میں مزید بڑھا دیا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا قَسَارَا اور نہیں کافروں کے کفر نے ان کو زیادہ کیا مگر قسم نقصان میں قُلْ اَرَأَئِتُمْ فرما دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے دیکھا شُرَكَاءَكُمْ اپنے شریکوں کو الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جِنْكُمْ اللَّهِ کے علاوہ پُکارتے ہو اَرُونِ مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ مجھے دکھاؤ ذرا کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا اَمْ لَهُمْ شِرْكُنْ فِي السَّمَاوَات یا پھر آسمان میں ان کا کوئی حصہ موجود ہے اَمْ آتَيْنَا هُمْ کِتَابًا یا ہم نے ان کو کوئی کتاب اتا کی ہے فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْهُ تو وہ اس کتاب کی وجہ سے واضح دلیل پر ہے بَلْ اِنْ يَعِدُوا الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکے والے وعدے کر رہے ہیں ان کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّبَابَاتِ وَالْأَرْضِ انْتَزُولَ اللَّهَ تَعْلَى تھامے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو کہ کہیں وہ ڈول نہ جائیں کہیں وہ ٹل نہ جائیں وَلَا اِنْ زَالَتَا اگر وہ ٹل جائیں ختم ہو جائیں زائل ہو جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ تو کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو تھامے گا اس کے بعد اللہ کے بعد پھر کون ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا ہے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بِشَكْ وہ بڑا متحمل اور بہر بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں اگر ہمارے پاس اگر آجے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ وہ تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت ولی قوم ہو جائیں گے امت بن جائیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اچھا جب اللہ نے نظیر بھی دیا ڈرانے والا مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو کیا ہوا ہونا یہ چاہیئے تھے کہ وہ ہدایت پاتے ان کو اس نے سوائے نفرت میں اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا مزید نفرت میں بڑھ گئے استقباراً فِي الْأَرْضِ کیوں زمین میں تکبر کرتے ہوئے وَمَقْرَ سَيِّئِ بُری چالے چلتے ہوئے وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُ السَّيِّئُوا إِلَّا بِأَهْلِیتِ اور بری چال کا نقصان صرف اس بری چال کے چلنے والے کے اوپر ہوتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ تو کیا یہ انتظار کرتے ہیں پہلے لوگوں کی سنت کا یعنی جو پہلے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے اللہ نے کیے معاملات کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلَ اور کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو چینج ہوتے ہوئے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پس کہ وہ دیکھیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّة وہ ان سے زیادہ قوت میں سخت تھے یعنی ان کے پاس قوتیں زیادہ تھی زیادہ بلیسٹر تھے وَبَا كَانَ اللَّهُ لِعْجِزَهُ مِنْ شَيِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمانم زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو کسی بھی لیول پر عاجز کر سکے اللہ کو مجبور کر سکے کسی بھی چیز پر اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابًا تو اس زمین کے اوپر ایک بھی جاندار زندہ نہ بچے سبحان اللہ یعنی اللہ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے زمین پہ ایک بھی جاندار نہ بچے وَلَاكِ يُعَخِرْهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّا لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ پس جب آئے گا ان کی اجل جب ان کا آئے گا ان کا وقت فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ مَصِيرًا پس پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے آگے سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑا باحکمت ہے حکمت والے قرآن کی قسم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں على صراط مستقیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ سیدھے رستے پر ہیں یا اللہ قسمے کھا رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں کسی لئے رستے پر تنزیر العزیز الرحیم یہ قرآن نازل کرتا ہے کس کی طرف سے بہت غالب اور مہربان کی طرف سے لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ درائیں ایسی قوم کو آپ سے پہلے ان کے واپ دادا کو نہیں درائیا گیا اس ورے سے وہ غافل تھے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن آپ درائیں ضرور لیکن یہ بھی بات یاد لکھیں کہ یقیناً اللہ کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے اللہ نے پہلے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا اب جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا کیا حال ہوگا ہم ڈالیں گے ان کی گردنوں میں توق فَهِيَا الْعَذْقَانِ اور وہ توق ان کے گردنوں تک ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ جائیں گے فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور اس کی وجہ سے ان کے مو اوپر کی طرف کیے جائیں گے یعنی ان کے مو توق یہاں پر ڈلے ہوں گے اور ان کے مو اوپر کی طرف ہوں گے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّن اور ہم نے کر دی ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو ڈھامپ دیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھتے یعنی چاروں طرف سے اللہ کہتے ہیں گبراہی نے ان کو گیر لیا ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی نظر نہیں آتی برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے بے شک آپ ڈراتے ہیں اس کو جو ذکر یعنی کتاب نصیحت کی پیروی کرنے والا ہے اور جو رحمان سے ڈرے آپ اس کو ڈرائیے اس کو ڈرنے کا فائدہ ہوتا ہے جو رحمان سے بند دیکھے ڈرے فَبَشِّرْهُ پس آپ اس کو خوشخبری دیجئے بِمَغْفِرَتِن اللہ کی بخشش کی وَأَجْرِنْ كَرِيمُ اور بڑے باعزت اور بڑا مکرم جو ہے عجر اس کی اِنَّا نَحْنِ نُحْيِ الْبَوْتَ بے شک ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے عامال وَآثَارَهُمْ اور ان کے اثارات ان کے نشانات وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِين اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے کتاب مبین کے اندر یعنی ایسی کتاب ایسی کتاب جو بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہے یعنی لوہ محفوظ میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اور بیان کیجئے آپ ان کی مثال ایک بستی والوں کے ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے اِذْ جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ جَبْ رَسُولُ ان کے پاس آئے اِذْ اَرْثَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْنِ جب ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے فَقَذَّبُهُمَا تو اس بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِسِنَّ اور ہم نے ان کو مضبوط کیا ان کی تائید کی ایک تیسرا رسول بھیج کے یہ اتنے بدبخت تھے اللہ نے دو رسول بھیجے ان کو جھٹلایا اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ رسولوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بھیجے گئے قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُنَا انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيِّ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ان انتم اللہ تقذیبون تم تو جھوٹ بولنے والے علیہ عزو بللہ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں وَمَا أَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارا کام تو صرف کیا ہے واضح پہ قام پہنچا دینا قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ انہوں نے کہا ہم نے منحوس پایا تمہیں تم منحوس ہو علیہ عزو بللہ لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم ناباز آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تمہیں رجم کر دیں گے وَلَيْمَسْنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ہم تمہیں بہت سخت اور دردناک عذاب دیں گے قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ انہوں نے کہا تمہاری منحوست تمہارے ساتھ ہیں اَنْزُکِّرْتُمْ کیا تم ہمیں اس لیے منحوس سمجھتے ہو کہ تمہیں ڈرائیا گیا ہے تمہیں نصیحت کی گئی ہے یعنی عجیب بات ہے تم ہمیں اس لیے منحوس کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں خیر کی بات بتاتے ہیں بَلْأَنْتُمْ قَوْبُمْ مُسْرِفُونَ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى سبحان اللہ یہ ہے دائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ دائی کی بات بیان کرتے ہیں دائی کون ہوتا دین کا شہر کے کنارے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا قَالَ يَا قُوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کو فالو کرو اتَّبِعُوا مَلَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایسی قوم ایسے رسولوں کو فالو کرو جو تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ خود گائیڈڈ ہیں وہ خود ہدایت یافتہ ہیں تو اس سے پتا چلا کہ دائی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نبیوں کے رستے پر چلاتا ہے اپنے پیچھے نہیں لگاتا اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اپنے پیچھے آپ کو لگا رہا ہے نبیوں کے رستے کو چھوڑ کے قرآن و سنت کی باتیں میتانے کے مجھے اپنی باتیں سنانا شروع ہو گیا تو پھر یہ دائی نہیں جیسے اس نے کہا نا اس نے کہا رسولوں کو فالو کرو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِحَ کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں اپنا اَيُّرِدِ الرَّحْمَانُ بِضُرْرٍ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے لَا تُغْنِ عَنِّي نا کام آئے گی میری شفاعتهم ان کی کوئی سفارش کچھ بھی وَلَا يُنْقِدُونَ اور نا وہ مجھے اللہ تعالی سے چھڑا سکیں گے یعنی تم چاہتے ہو کہ میں رحمان کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا دوں وہ معبود کہ اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے کوئی تکلیف دینے چاہے وہ تو اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکیں گے میری نا مجھے چھڑا جائیں گے چھڑانا تو دور کی بات سفارش نہیں کر سکیں گے يقیناً اس وقت پھر میں بہت کھلی گمراہی میں ہوں گا اس کے لئے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیا مطلب یعنی جب انہوں نے یہ باتیں کی اس دعی نے تو انہوں نے کیا کیا اس نے کہا رسولوں کو تو شاید ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو تو ہم پکڑتے انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا اور جیسے ہی وہ قتل ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو جنت کی بشارت دے دی اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فرشتے نے آکے کہا داخل ہو جاؤ جو جنت میں جب اس نے جنت کا اپنا دیکھا اپنا منظر کہ اللہ نے اس کے لئے کیا جرد ہے اس نے کہا کائے کاش میری قوم یہ جانتی ہوتی کہ مجھے کیا اللہ دے رہے بما غفر لی ربی اس بات کو میرے رب نے مجھے بخش دیا و جعلنی من المکرمین اور مجھے بہت ہی باعزست لوگوں کے اندر شمار کر لیا وما انزلنا علا قومہی من بعدہی من جند جند من السمائی وما کنہ منزلین اللہ کہتے ہیں ہم نے ہم نے اس بندے کے قتل کے بعد اس قوم کے اوپر اپنا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر بھیجنے والے تھے یعنی آسمان سے ہم نے کوئی فرشتے نہیں برسائے بلکہ کیا ہوا انکانت اللہ صیحتا واحدا وہ تو صرف ایک چیخ تھی ایک اکیلی چیخ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دی دھماکے نے تباہ کر دی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پس وہ بجھ کر رہے گئے اس میں يَا حَسْرَةً عَلِ الْعِبَاد هَائِ حَسْرَةً بَندُوْا کے اوپر مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ نہیں کوئی رسول ان کے پاس آئے مگر انہوں نے ان کے ساتھ مذاب کیا اَوَا لَمْ يَرُوْا اَلَمْ يَرُوْكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہم نے بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر دیں تباہ کر دیں اَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَاِرْجِعُونَ وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے جن کو تباہ کر دیئے وہ واپس ان کے پاس بھی نہیں آ سکتے وہ تو منٹ کے ختم ہوگے جیسے پہلے کہا نا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيف ہم نے ان کو افسانے اور کہانیاں بنا دیا وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جانے والے کیامت کے دن سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اپنے سامنے وَآیَتُ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَى اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں اَحْيَيْنَا ہَمْنے اس کو زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّات ہم نے اس میں بغات منائے مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَا بِنْ خَجُورِ کے انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونَ اور ہم نے اس میں سے کئی چشمیں جاری کیے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ تاکہ یہ اللہ کے نافرمان اس میں سے ان کے پھل کھائیں وَمَا عَمِلَتْ هُوَ عَيْدِهِم اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں منایا یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ انہوں نے نہیں بنائی یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے بغات بنائے تمہارے لیے اور اللہ اب دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے میں آج غور کر رہا تھا ہم کتنے گناہگار لوگ ہیں یعنی ہم اللہ کی نافرمانی اللہ کا حلم دیکھیں اللہ کی بردباری دیکھیں تحمل دیکھیں وہی اللہ جس کی ہم ناشکری کرتے ہیں جس کی نافرمانی کرتے ہیں جس کا ہم گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے دسترخان پر بیٹھتے ہیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت ہے برمبر ساتھا یعنی ایسا تو نہیں ہوا کس دن میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو تو مجھے اس دن یہ پانی نہ ملاو کبھی وہ ایسا ہے آپ کے ساتھ آپ نے اللہ کا کوئی بہت بڑی اللہ کے سامنے یعنی سرکشی کی ہو آپ نے اس کی کوئی بہت بڑی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کھانا نہ دیا ہو اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ سے دنیا کی نعمتیں واپس لے لی ہو کبھی آپ نے ایسا کیا نہیں اس کے باوجود وہ آپ کو دیتا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کھاؤ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تم نے نہیں اپنے ہاتھوں سے منایا افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان اللذی خلق الازواج اکل لہا پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر چیز کے جوڑے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہر چیز کے جوڑے بنائے اللہ نے مماتمبتالاردو اس سے جو اگاتی ہے زمین ہر کھیتی سے اللہ نے جوڑے بنائے ومن انفسیم اور ان کی جانوں سے بھی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس سے وہ جن کو وہ نہیں جانتے وَآَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اور ان کے لئے رات میں نشانی ہے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار ہم کھینستے ہیں اس سے دن کو فَإِذَا هُمْ مُدْرِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں جب دن چلا جاتا ہے تو کس طریقے سے اندھیرہ گھپ ہو جاتا ہے شہروں میں میں نہیں پتا چلتا کبھی آپ جائیں ندرہ شہر کے باہر دیہات میں جائیں تو آپ کو بدا چلتا ہے کہ کس طریقے سے اندھیرہ کیسے گھپ جو ہے ہر چیز کو اپنے الیپیٹ میں لے لیتا ہے وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ اور صورت چلتا ہے اپنے مقررہ رستے کے اوپر جو اس کے لئے ہم نے رستہ مقرر کیا اس کے اوپر چلتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ غالب اور جاننے والے کا نظام ہے یہ اللہ نے ایک نظام بنایا وَالْقَمْرَ قَدْ دَرَّاهُ مَنَازِلَ اور چاند ہم نے مقرر کی اس کی منزلیں حتی عادق العرجون القدین یہاں تک کہ ہو جاتا ہے ایک پرانی خجور کی شاق کی طرح جب چاند بالکل پتلا رہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے خجور کی ایک پرانی شاق ہے ٹیڑی سی اس طرح کا رہ جاتا ہے لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا سورج کے لائق نہیں انتدرِكَ الْقَمْرَا کہ وہ چاند کو جا پکڑے کبھی بھی سورج چاند کو ساتھ نہیں مل پاتا جتنا مرضی ہو جائے بڑا وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ اور رات دن سے پہلے نہیں آتی یعنی ہر بند اللہ بتائیے رہے کہ اللہ کا نظام اتنا پرفیٹ ہے کہ چھوٹی سی بھی غلطی کی اس کے اندر کوئی کمی گنجائش نہیں ہوتی اس کو فائن ٹیوننگ کہتے وَكُلْنُ فِي فَلَكِيَ اسْبَحُونَ اور ہر چیز اپنے دائرے کے اندر گردش کر رہی وَآیَتُ لَهُمْ اور نشانی ہے ان کے لئے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم نے ان کی اولادوں کو سوار کیا کس میں؟ کشتیوں میں فِلْفُلْكِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْقَبُونَ اور ہم نے پیدا کی ان کے لئے ان کی کشتیوں جیسے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں کیا مطلب جانور پیدا کیے آپ یہ دیکھیں یہ درہ کبھی اس کو دیکھیں یہ جو اونٹ ہوتا ہے سبحان اللہ کس طریقے سے سہراؤں کے اندر جو ہے اس طرح کشتیاں پانی میں چل رہی ہوتی ہیں اس طرح اونٹ جو ہے سہراؤں میں جلتا ہے وَإِنَّ شَعْنُغْرِكُهُمْ اگر ہم چاہیں ہم ان کو غرق کر دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو نہیں ہے کوئی جو ان کی فریاد سن سکے گا وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا سِوَائِ جِسْ پر ہماری رحمت ہو وَمَتَاعًا إِلَعِينَ اور ہمارا فائدہ دینا ہے ایک وقت معین تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم درو جو تمہارے سامنے ہے وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے پیچھے ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائیں یعنی تم درو ایسے عذاب سے جو تمہارے سامنے سے بھی پکڑ سکتا ہے اور تمہارے پیچھے سے بھی پکڑ سکتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے اَنُطْعِمُ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَا کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہے تو کھلا سکتا ہے استغفر اللہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جیب ہے اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اللہ ہم سے کیوں تقاضی کر رہے ہیں اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا ہوں سبحان اللہ یہ دیکھیں کیسے کیسے آرگیومنٹ ہیں اللہ ان کے جواب ہی نہیں دیتا اس طرح کے فضول آرگیومنٹ کو اللہ جواب ہی نہیں ان انتم اللہ فی ضلال ممین تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں وَيَقُورُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ وہ کہتے ہیں یہ کب وعدہ آئے گا یہ وعدہ کب سچ ہوگا انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَتًا اللہ کہتے ہیں یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کے تأخذہم وہ ان کو پکڑ لے گا وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً پھر نہ کر سکیں گے وہ وسیعت پھر ان کو وسیعت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا جب آئے گا ان کے بعد دھماکہ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وہ اپنے گھر والوں تک لوٹ بھی نہیں سکیں گے جا کے ان کو کچھ بتا دیں وَنُفِقَ فِي الصُّورِ اور جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دھوڑیں گے قَالُوا یا وَيْلَنَا وہ کہیں گے ہای افسوس مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہماری آرام گاہوں سے حَادَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَان یہ ہے جو رحمان کا وعدہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا یہ ہے وہ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور رسولوں نے سچ کہا تھا انکانت اللہ صیحة واحدہ نئی ہوگی مگر وہ ایک چیخ یا ایک دھماکہ ایک آواز یا ایک چنگھاڑ فَإِذَا هُمْ جَمِعُوا اللَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ پس وہ اچانک ہمارے سامنے سب کے سب حاضر کیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا پھر اس دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اس دن صرف جزا اسی کی ملے گی جو تم عمل کیا کرتے ہیں اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ اس دن اصحاب جنت جنت والے فی شغل ان فاقیحون ایک شغل میں ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انجائے کر رہے ہوں گے هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَوْرُنْكِ بِنیاں فِي ظِلَالٍ سائوں میں ہوں گے عَلَلْعَرَائِكِ مُتَّقِئُونَ تختوں کے اوپر تکیئے لگا کے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُن اس میں ان کے لئے پھل ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ اور جو وہ چاہیں گے ان کے لئے وہ ہوگا اس میں سلامن سلامتی ہوگی قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيم سلام فرمایا جائے گا ربِ رحیم کی طرف سے ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنا سلام ان کو پر بھیجیں گے سبحان اللہ وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمِ اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کی پیروینہ کرو انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِ اور کیا بین تم پر یہ پیغام نہیں وجہ تھا کہ میری عبادت کرو هذا صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا اور یقیناً اس نے بہت سی مخلوق کو گبراہ کر دیا شیطان نے اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُون تو کیا تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے هذه جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا داخل ہو آج کے دن اس میں بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُون اپنے کفر کی وجہ سے آج کے دن ہم ان کے مو کے اوپر مہر لگا دیں گے مہر لگا دیں گے ان کے مو پر وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ اور ہم بات کریں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے وَتَشْهَدُوا أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے ایسے آمال کے بارے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے وَلَوْنَشَاءُ لَطَبَصْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پس وہ بڑے رستے کی طرف فَأَنَّا يُبْصِرُون تو وہ کیسے دیکھ پائیں گے اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی آنکھیں مٹا دیں دین کا رستہ حق کا رستہ نہیں دیکھ سکتے اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو غصے میں ان کی آنکھیں بھی مٹا دیں ان کو اپنا رستہ بھی نظر نہ آئے وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گھروں میں ان کے چہرے بدل دیں ان کے چہروں کو مسخ کر دیں سبحان اللہ فَمَسْتَطَعُوا مُضِيَّن پھر وَلَا يَرْجِعُونَ اور پھر نہ وہ چل سکیں گے اور نہ وہ واپس لوٹ سکیں گے ہم چاہیں تو ہم ان کے چہروں کو اور ان کے جسموں کو مسخ کر دیں علیہ عزو بللہ نہ یہ چل سکیں گے اور نہ یہ پھر واپس لوٹ سکیں گے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں جس کی عمر لمبے کرتے ہیں نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں پیدائش میں اللہ کہتے ہیں جس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر اس کی پیدائش الٹ ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے پھر وہ اسی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ پیدا ہوئے تھے بچپنا ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو کوئی شعر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی کو کبھی شعر نہیں سکھایا وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اور نہ ہی شعر نبی کے لائق ہے شاعری نبی کے لائق نہیں ہے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ یہ تو ایک نصیحت ہے وَقُرْآنُ مُبِينُ اور وَاضِحْ قُرْآنَ ہے لِيُنْذِرَ تَاکِ بُوْ دُرَائِ مَنْ قَانَحَيًّا جو ہے زندہ جو زندہ جس کا دل زندہ ہم نے ان کو پیدا کیا بِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَ ان کے لئے اس سے جو بنایا اپنے ہاتھوں سے انعاما جو پائے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ پس وہ ان کے بالک ہوگئے اللہ کہتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس مخلوق کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ اس کے مالک بنے ہوئے یعنی ہم نے ان کو مسخر کر دیا اس قریب اس سے فائدے اٹھاتے ہیں وَدَلَّلَّهَ لَهُمْ ہم نے ان جانوروں کو ان کا فرمبردار بنا دیا یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی مخلوق ہاتھی جیسی مخلوق کو انسان کس طریقے سے عرام سے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے وہ کیسے انسان کے سامنے فرمبردار ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کیسے جانور ہمارے ہیں ہم نے پیدا کیے ہمارے ہاتھوں نے ان کو پیدا کیا اور کیسے وہ ان کے سامنے فرمبردار ہو ان کی ملکیت میں فَمِنْهَا رُقُوبُهُمْ ان جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کی سواری ہے وَمِنْهَا يَاقُلُونْ اور کچھ سو ایسے ہیں جن کا یہ گوشت کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے ان جانوروں میں اور بھی بڑے فائدے ہیں وَمَشَارِبُوا اور پینے کی بھی چیزیں ہیں دودھ بھی پیتے ہیں فَلَا يَشْكُرُونَ کیا یہ شکر نہیں کرتے اللہ کا وَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَةً لیکن انہیں کیا کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ معبود لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ شاید کہ وہ مدد کیے جائیں لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وہ نہیں مدد کر سکتے ان کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ وہ ان کے لیے لَشْكُرُونَ کی صورت میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ پس آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ کیا نہیں دیکھا انسان نے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے پانی کے قطرے سے فَإِذَاهُ أَخْصِيمٌ مُبِينٌ پس وہ بن گیا ایک کھلا جگڑنے والا یعنی انسان نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اپنی اوقات کیا ہے کہ اس کی پیدائش کیسے اس کی پیدائش تو ایک حقیر سے قطرے سے ہوئی پانی کے قطرے سے لیکن وہ بڑھ کے ہمارے ساتھ جگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اللہ کے لیے مثال کیسی بیان کرتا ہے آگے سنیئے وَنَسِيَ خَلْقَهُ وہ اپنی تقلیق کو بھول جاتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِضَامَ وہ کیا مثال بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کون ہے جو ہڈیوں کو پیدا کرے گا زندہ کرے گا وَحِيَ عَرْمِين جب وہ گھل جائیں گے ایک بندہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کے اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ہڈی ہے اللہ کی مثال اس طرح اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ مٹی یہ ہڈی جب مٹی بن جائے گی اور یہ بالکل اس مٹی کی طرح جو نیچے پڑی ہے اس طرح کی ہو جائے گی کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کے رسول نے کہا اللہ نہ صرف اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تجھے بھی زندہ کرے گا تیرے باپ دادوں کو بھی زندہ کرے گا تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسی مثالیں میرے لئے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں جو ہیں گل جائیں گی تو کیا اللہ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اللہ کہتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے زندہ کرے گی وہ ذات انشاءہا اول مرہ جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا یہ ہڈی اب کسی صورت میں موجود ہے گا نہیں ہے جس ذات نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گی وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کو جانتا ہے اس کو خوب علم ہے کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارَ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لئے سبز درخت ناراً تمہارے لئے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ پَتْتُمْ اس آگ کو سلگاتے ہو عَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا نہیں وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو بے قادر قدرت رکھنے والا عَلَا اِن يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ کہ وہ اس طریقے سے اور بھی مخلوق پیدا کر لے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے پہلی دفعہ کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ دوبارہ ایسی مخلوق پیدا کر لے بلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ بہت پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اور اس کے لئے پیدا کرنا اتنا آسان ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کل لشائی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے وَصَافَاتِ صَفَّ صف باندنے والوں کی قسم وہ فرشتے جو بہت ہی زبردست صف مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہیں فَالزاجراتِ زجرہ ڈانٹنے والے اور جھڑکنے والے فرشتوں کی قسم فَالتَّالِيَّةِ ذِكْرَ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی قسم اِنَّا إِلَهَكُمْ لَوَاحِد بے شک تمہارا معبود ایک اللہ واحد ہے اکیلا ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَآسْمَانُ وَزَمِينَ كَرَبْ ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان ہے وَرَبُّ المشارِق اور وہ مشرقوں کا رب ہے اِنَّا زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بے شک ہم نے آسمانِ دنیا کو مزین کیا خوبصورت بنایا کس چیز سے سجایا بِزِينَتِنِ الْكَوَاقِب ستاروں سے ہم نے ستاروں کی زینت سے اس کو سجایا وَحِفْضًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِد اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کیا لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْعَالَى نہیں کان لگا کر سن سکتے اوپر کی مجلس کی طرف وہ شیاطین اوپر کی مجلس یعنی فرشتے جو ہیں جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں ان کی طرف کان لگا کر ان کو سن نہیں سکتے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں کیا مارے جاتے ہیں دحوراً شولے انگاریں مارے جاتے ہیں بگانے کو یعنی ان کو بھگایا جاتا ہے مار کے وہاں سے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَ سوائے جو لے کر بھاگ جے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ سَاقِبٌ تو اس کے پیچھے لگتا ہے ایک دہکتا ہوا انگارہ یعنی جو آسمان میں فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں وحی کے حوالے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی پتا ہے حدیث میں کہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا قَالُوا رَبُّكُمْ مَادَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُ وہ کہتے ہیں الْحَقُ قَحَا سچ کہا جو بھی کہا وہی آپس میں اس کی بات کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اپنے کان لگاتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں سن سکتے ہیں تھوڑا سو کوئی حصہ سن لیتے ہیں اور لے کے جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک انگارہ پھینکا جاتا ہے ایک دہکتا ہوا انگارہ ایک شولہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو ان کو پکڑتا ہے ان کو جلا دیتا ہے فَسْتَفْتِهِمْ پس آپ ان سے پوچھیں اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے اَمَّنْ خَلَقْنَا یا اس کے علاوہ جو ہم نے پیدا کیا وہ مشکل ہے کیا آسمانوں کے اتنے بڑے بڑے ستارے یہ سورج اور یہ چاند اور یہ اتنی مخلوقات کیا یہ مشکل ہیں یہ تمہاری مخلوق یا تمہاری پیدائش مشکل ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا من طین اللازب ایسی مٹی سے جو چپکتی ہے کیچڑ جو ہوتا ہے کیچڑ پہلے بتایا نا کیچڑ سے بدبودار مٹی جو چپک جاتی ہے بلعجبتہ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ جبکہ وہ مزاق اڑاتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ جب وہ نصیحت کی جائے ان کو لَا يَذْكُرُونَ تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں وَإِذَا رَأُوا آیَتًا اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی يَسْتَسْخِرُونَ تو وہ ہنسی مزاق اڑاتے ہیں وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے وَآبَاؤنَا الْأَوَّلُونَ بس وہ صرف ایک زبردست قسم کی ڈانٹ ہے للکار ہے قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈانٹ اور ایک بڑی بری طریقے سے للکار ہے فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ پس وہ اچانک دیکھنے لگ جائیں گے پھٹی پھٹی آنکوں سے جب اچانک وہ ایک ڈانٹ کی طرح ایک چنگھار کی طرح آئے گی قیامت تو اچانک یہ آنکی پھٹے پھٹی آنکوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے وَقَالُوا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو اکٹھا کرو وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کرو وَمَا كَانُوا يَعْبَدُونَ اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی ذرا اکٹھے کرو مِن دُونِ اللہِ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے فَهَدُوهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْجَحِيمِ ان تینوں گروہوں کو ان کو ان کے ساتھیوں کو ان کے معبودوں کو ان تینوں کو اکٹھے کرو اور ان کو لے جاؤ جہنم کی رستے کی طرف وَقِفُوهُمْ بلکہ ان کو ٹھہرو ان کو رکو انہم مسئولون ان سے سوال کیے جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ وہ آج سر جکائے ہوئے فرمبردار ہو کے کھڑے ہوں گے کوئی جواب نہیں ہوگا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِي يَتَسْآلُونَ ایک دوسرے کی طرف مو کریں گے متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ جیسے پہلے بھی اللہ بیان کر چکے ہیں کمزور لوگ ہوں گے وہ متکبر کو کیا کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے یعنی دائیں طرف سے ہم پر حملہ کرتے تھے باتیں بناتے تھے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ جواب دیں گے نہیں تم ایمان نہیں لاتے تھے وَمَا كَارَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانَ ہمارا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا ہم نے کون سا تمہیں مجبور کیا تھا بَلْقُنْ تُمْ قَوْمًا تَاغِينَ بلکہ تم ہی سرکش قوم تھے تم برے لوگ تھے ہمارے پیچھے تم نے جان بوچ کے پڑے ہو فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ نَقْبِّنَا پس ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی اِنَّا لَذَائِقُونَ بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں کس کا عذاب کا یعنی اب بات ثابت ہوگی یہ باتیں کرنے کا لڑنے جگڑنے کا فائدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکے ہم دونوں عذاب والے فَأَغْوَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں بہکایا اِنَّا كُنَّا غَاوِنِ اور ہم بھی بے شک گمراہ تھے ہم نے تمہیں گمراہ کیا ٹھیک ہے ہم بھی گمراہ تھے ہم سارے اکٹھے فَإِنَّهُمْ يَوَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ اس دن یہ عذاب میں سب کے سب مشترک ہوں گے کسی کو کوئی ایکسپشن نہیں ملے گا کسی کو کوئی اس میں سے وہاں سے ایکسپشن نہیں ہوگا اسی طریقے سے ہم مجرموں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ مجرم وہ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نہیں اللہ کی سوا کوئی معبود یستقبرون تو یہ تکبر کیا کرتے تھے وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ علیہ عزو بِاللہ کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر اور اس مجموع اس مجنون اس پاغل آدمی کی وجہ سے چھوڑ دیں علیہ عزو بِاللہ نبی کو کہتے ہیں یہ شاعر اور مجنون ہے کیا اس کے لئے ہم اپنے معبودوں کو اپنے خداوں کو چھوڑ دیں بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ اللہ کہتے ہیں نہیں بلکہ وہ آئے سچ کے ساتھ وہ نبی جن کو یہ شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں وہ سچ کے ساتھ آئے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ نا صرف وہ سچ لے کے آئے بلکہ وہ رسولوں کو بھی سچا ان کی تصدیق کرنے والے تھے ان کو بھی سچا ثابت کرنے والے تھے اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بے شک تم ضرور چکھنے والے ہو دردناک عذاب وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری جزا ہے ان آمال کی جو تم کیا کرتے تھے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ عذاب سے کون بچیں گے سوائے جو جو اللہ کے خاص خالص بندے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقُمْ مَعْلُومِ ان کے لیے معلوم رزق ہے نون رزق ہے فَوَاكِهُ وَهُمْ مُقْرَمُونَ ان کے لیے میوے ہیں پھل ہیں وَهُمْ مُقْرَمُونَ اور وہ بڑے باعزت اور معزز ہوں گے فِي جَنَّاتِ النَّعِين باغوں والی جنتوں میں ہوں گے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے على سرر متقابلین تختوں میں بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِقَأْسِمْ مِمْمَعِين سبحان اللہ دورہ ہوگا ان کے اوپر بہتے ہوئے صاف مشروب کا ایک شراب ہوگی صاف اس کا دورہ ہوگا یعنی وہ ایک دوسرے کو پلائیں گے وہاں پہ لوگ آئیں گے بچے آئیں گے لڑکے آئیں گے وہ ان کے سامنے شراب کے جام لے کے آئیں گے کیسی شراب ہوگی وہ کیسا مشروب ہوگا شراب سے مراد مشروب شراب عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کو کہتنے بَيْوَعَ اس کا رنگ سفید ہوگا لَذَّتِ اللِّشَّارِبِين پینے والوں کے لئے بڑا لذیز ہوگا لَا فِيهَا غَوْلٌ اس کو پینے کے بعد ان کے سر پہ کوئی درد نہیں ہوگا وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون اور نہ اس کو پینے کے بعد وہ کوئی بہکی بہکی باتیں کریں یعنی وہ شراب ایسی ہوگی پہلی بات تو اس کا رنگ سفید ہوگا دوسری بات اس کو پینے سے کوئی سر پہ تنگی نہیں ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی سر درد نہیں ہوگا اور تیسری بات اس کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھے گا ان کو سر میں بہکی بہکی باتیں نہیں کریں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اب یہ نوجوانوں کے لئے اور ان کے پاس نظر جکانے والی ہوں گی عین بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں کون؟ ہوریں قَأَنَّهُنَّ بَيْضُمْ مَقْنُون وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ انڈے ہیں جو چھپائے گئے ہیں سفید انڈوں کی طرح سفید فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُون یہ اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک بندہ کہے گا اِنِّي کَانَ لِي قَرِين دنیا میں میرا ایک دوست ہوتا تھا میرا ساتھی ہوتا تھا يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کیا تم بھی آخرت کو ماننے والے ہو کیا تم بھی آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا نہیں نہیں وہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتا تھا میرا ایک دنیا میں دوست ہوتا تھا قرین کہتے ہیں ساتھی کو میرا ساتھی ہوتا تھا جو مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تم بھی آخرت پر بڑے حیران سے پوچھتا تھا حیرانگی سے جنتی سے اور وہ کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہماری گل جائیں گی کیا پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا یعنی ہمیں زندہ کرنے کے بعد اس کے بعد بھی بدلہ دیا جائے گا وہ کہنے لگے گا کیا تم جھانکنے والے ہو کیا کوئی جھانک سکتا ہے آج جہنم میں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ ہو تو اس کو اجازت دے جائے گی وہ جہنم میں جھانکے گا اس سے پتا چلا کہ قیامت کے دن اہل جنت جہنم کو دیکھ سکیں گے ان کو اجازت دی جائے گی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جہنم میں کون کون لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی معاملات ہوتے تھے وہ کس حالت میں ہیں وہ دیکھ سکیں گے اللہ کہیں گے وہ جھانکے گا وہ اس شخص کو جہنم کے عین مدد درمیان میں پائے گا علیہ عزو بللہ اپنے دوستوں قالا وہ کہے گا قللہ اللہ کی قسم اگر میرے رب کی میرے پر نعمت نہ ہوتی احسان نہ ہوتا لکنت من المحضرین تو میں بھی ہو جاتا حاضر کیے جانے والوں میں سے کیا ہم نہیں ہیں مرنے والوں میں سے سوائے پہلی موت کے یعنی اب ہمارے اوپر کوئی بھی موت آنے والی نہیں ہے سوائے جو پہلی موت آ چکی ایک دفعہ اور اب ہمیں کوئی بھی عذاب نہیں بھی جائے گا جنتی اپنے بارے میں کہیں گے وہ اپنے جنتیوں کے بارے میں کہے گا کہ ہمیں صرف ایک موت آنی تھی وہ آ گئی اب دوبارہ موت نہیں آنے والی بلکہ کیا ہوگا اور نہ ہی ہم یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس حالت میں اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے انہذا لہو الفوز العظیم یقینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے لمثل ہذا اس طرح کی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمِلِ الْعَامِرُونَ عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں اس طرح کی کامیابی کے لیے محنت کرنے والے محنت کریں اَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا کیا یہ بہتر زیافت نہیں اَمْشَجَرَتُ الزَّقُّوم یا پھر زقوم درخت یعنی کیا یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو بہمان نوازی ہے کیا یہ بہتر ہے یا پھر زقوم درخت اب زقوم درخت کیا ہے جہنم کا درخت ہے اِنَّا جَعَلْنَا هَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ہم نے اس زقوم درخت کو آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے کیا مطلب وہ کہتے تھے یہ کونسا درخت ہے جہنم میں تم کہتے ہو جہنم میں آگ ہوتی ہے آگ میں درخت کونسا اگتا ہے بھئی مزاق کرتے تھے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا اِنَّا شَجَرَتُن اللہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا درخت ہے تَخْرُجُن فِي أَصْلِلْجَحِيم جو نکلتا ہے جہنم کی بنیاد اور جڑ سے جہنم کی جڑ کے اندر یہ اگتا ہے سبحان اللہ اتنی اللہ کی مخلوق ہے تَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَؤُسُ الشَّيَاطِينَ اس کے گوشے اس کے خوشے کیسے ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر روتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآَاكِلُونَ مِنْهَا پس وہ ان کو کھانے والے ہیں فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اور اسی درخت سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيم پھر ان کو پیپ میں ملا ہوا گرم پانی وہ دیا جائے گا پینے کے لیے علیہ عزو بللہ استغفراللہ یعنی پہلے درخت کھائیں گے وہ درخت کانٹے دار ہوگا اس کے آگے بھی تفصیل آئے گی درخت کانٹے دار اور سخت وہ جب ڈالیں گے تو اللہ نے پہلے بھی پڑھ دیا کہ وہ سب کچھ اندر سے آن تڑی ہیں شانتی ہیں سب کچھ پگل کے باہر نکل آئیں گے ان کے پیٹ باہر نکل آئیں گے ثُمَّ اِنَّ مَرْجِئَهُمْ پھر ان کی لوٹنا ہے یقیناً جہنم کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کو گمراہ پایا فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ پس وہ ان کے نقش قدم میں ان کے پیچھے دھوڑ رہے ہیں دھوڑے جاتے ہیں یعنی ان کے نقش قدم پر پیچھے چلنے والے گمراہ ہیں لیکن پھر بھی اپنے اباؤ اجداد کی جان نہیں چھوڑتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کی کسرت بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی گمراہ ہو چکے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْدِرِينَ اور یقیناً ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے فَنظُر پس آپ دیکھئے قَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْدِرِينَ کیسا تھا انجام ڈرائے جانے والوں کا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ ہاں کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے تھے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے قالص اللہ کے بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا جن کو اللہ نے بچایا وہ کون تھے آگے اللہ ان کی تفصیلات بیان کر لے وَلَقَدْ نَادَا نُوحٌ اور یقیناً ہم نے پکارا نُو علیہ السلام نُو علیہ السلام نے ہمیں پکارا وَلَقَدْ نَادَا نَوحٌ اور یقیناً نُو علیہ السلام نے ہمیں پکارا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تو کیا خوب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا وَنَجْجَيْنَاهُ کب پکارا جب بالکل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی حجت پوری کر دی سب کچھ انہوں نے کر دیا اس کے بعد انہوں نے حضرت نُو علیہ السلام نے اللہ کو پکارا وَنَجْجَيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی ان کو وَأَهْلَهُ ان کے گھر والوں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی مصیبت سے اور تکلیف سے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا انہی کی اولاد ہے جو آج بچ گئے ایک بیٹا مر گیا باقی اولاد مفسیرین بیان کرتے ہیں جیسے موردیخین بیان کرتے ہیں تین بیٹے چار بیٹے تھے تین بیٹے بچ گئے ان کی اولادیں اور ان کی بہویں وہ بھی بچ گئے لیکن ایک بیٹا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد آنے والوں میں چھوڑ دیا یعنی آج بھی ہم حضرت نوح علیہ السلام کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں سَلَامُنَ عَلَىٰ نُحِن فِي الْعَالَمِينَ تمام جہانوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو اللہ کی طرف اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ثُمْ بَأَغْرَقْنَ الْآخِرِينَ پھر ہم نے غرق کر دیا باقی رہ جانے والوں کو دوسرے جو تھے جو باقی رہ گئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا وَإِنَّا مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمِ اور انہی کے گروہ میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کیا مطلب یعنی انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے دین کے رستے پہ اِذْ جَاءَهُ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلیم جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلبِ سلیم کے ساتھ صاف صاف دل کے ساتھ پیش ہوئے اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ جب انہوں نے کہا اپنے والد کو وَقَوْمِهِ وَرَبْنِ قَوْمِكُمْ مَادَا تَعْبُدُونَ تم کس کی عبادت کرتے ہو اَعِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موڑ کے معبود چاہتے ہو جھوٹے معبود چاہتے ہو فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان کیا خیال ہے تمہارا ان کے رب کے بارے میں رب العالمین کے بارے میں فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوم پھر انہوں نے ایک نظر دیکھا ستاروں کو فَقَالَ إِنِّي سَقِيم تو انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں اب قرآن مجید نے بالکل کچھ خلاصہ بیان کی اس میں تفصیلات نہیں بیان کی احادیث میں بھی تفصیل موجود ہے ویسے بھی مورخین نے بھی یہ بات لکھی اور مفسیرین نے بھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ چاند سورج اور چاند سورج ستاروں کی جو ہے ہیونلی باڈیز جو تھیں ان کو پوجہ کرنے والی تھی اسی طرح سے انہوں نے بط بھی بنائے ہوئے تھے ان کا والد ان کے اندر شریک تھا قوم بھی پوری اس میں غرق تھی ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک میلے پہ جانا تھا ان کا ایک تہوار تھا جس کے اندر انہوں نے شریک ہونا تھا تو وہ تھوڑے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں الیٹ تھے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا ہمارے خداوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہم تہوار پہ جا رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ بہت زیادہ سنسلے پوچھتے تھے کہ سارے جا رہے ہیں تو ابراہیم بھی جا رہا ہے کی نہیں جا رہا تاکہ وہ میک شور کر لیں کہ وہ بندہ ہمارے مذہب پہ یہی ہے اس نے چھوڑ دی ہمارے مذہب کو اچھا ہوا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک دفعہ آفر کی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہم جا رہے ہیں سارے تہوار پر تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میں تو بیمار ہوں یعنی ان کو یہ لگا کہ مجھے ستاروں نے بیمار کر دیا ہے ستاروں کی وجہ سے میں بیمار ہوں تو ان کو فیر ہوا ہاں یہ ابھی تک ہمارے خداوں کو مانتا اور یہ بلیو کرتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ نفع نقصان کے مالک ہیں اچھا یہ انہیں ایک چال چلی کیوں چال چلی حدیث میں آتا ہے انہیں چال اس لیے چلی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں اس کے بعد یہ پھر ان کے بتوں کا ایک چال چلنا چاہتے تھے آگے اللہ اس کا ذکر کرتے پس وہ پھر گئے ان سے پیٹ پھیر کر وہ چلے گئے پھر وہ ان کے معبودوں میں چھپ کر گز گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے ان کے ساتھ نہ تھوڑا تنزن بات کرنے لگے حضرت عبراہیم علیہ السلام ان سے تنزن بات کرنے لگے ان کے معبودوں سے ان کے پاس گز گئے حضرت عبراہیم نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے تم بولت بھی نہیں سکتے پھر کیا کیا غصے میں آکے انہوں نے قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کے اوپر مار پیٹ شروع کر دی ان کو مارنا شروع کر دیا ان کو ریزہ ریزہ کر دیا مار کے جب ان کو بلکل ہی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ان کو سارے ان کے ٹکڑے کر دی اس کے بعد وہ واپس چلے گے تو اس کے بعد ان کی قوم واپس آئی ان کی قوم دھوڑتی ان کے پاس پہنچی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور ان کو دعوت تبلیغ دی اور کہا کیا تم پرستش کرتے ہو تم عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے کہ تم ان کی باتت کرتے ہو یعنی تم اپنے خداوں کے خود خالق مالک بنے بیٹھے ہو اور تم ان کی باتت کرتے ہو تمہارے اندر کوئی اکل نہیں واللہ خلقہ کم وما تعملون اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے اس کو بھی پیدا کیا قال ابنو لہو بنیانا انہوں نے کہا اس کے لئے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء کے اندر اس کی تفصیل تو فائنل کنکلوجن کیا ہوئی ساری آپس میں مجادلہ ہوا ساری ڈیبیٹس ہوئی اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس کو سزا کیا دو اس کے لئے ایک عمارت بناو فالقوہ فالجحیم اور اتنی بڑی آگ جلاو کہ اس کو عمارت سے پھر آگ کے اندر پھینک دو فارادو بھی ہی قیدن انہوں نے اس کے اوپر چال چلنی چاہی فجعلنا ہم الاسفلین لیکن ہم نے ان کو زیر کر دیا ہم نے ان کو ناکام کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا مجھے تمہارے عذاب سے تمہارے اس دعو سے بچانے والا ہے رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے عطا کر من الصالحین نیکوں میں سے کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد میں سے مجھے نیک اولاد اپنی طرف سے عطا کر فبشرناہ بھی غلام حلیم ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بڑے ہی تحمل والے لڑکے کی فلمہ بلغو معو السعی یعنی حضرت اسحاق کی سب سے پہلے بعد میں حضرت اسمعیل علیہ السلام اللہ نے اتا کی فلمہ بلغو معو السعی اچھا یہاں سے بعض علماء یہاں سے مراد اسحاق حضرت اسحاق لیتے ہیں بعد حضرت اسمعیل لیتے ہیں اگر آپ کانٹیکس دیکھیں تو یہاں سے مراد حضرت اسمعیل علیہ السلام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسمعیل کے لیے بھی اسلام کا یہاں پر واقع ہے کیونکہ انہوں نے آگے بات ان کی ہوگی وہ زبا والی بات اب یہاں سے شروع ہوگی فَلَمَّا بَلَغَ مَعُسَّعِيَ جب وہ دھوڑنے والی عمر کو پہنچے یعنی جوان ہوگے حضرت اسمعیل قَالَ يَا بُنَيَّا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بچے انی اراف المنامی میں دیکھتا ہوں تجھے خواب میں اَنِّي أَذْبَحُكَ کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فَانْذُرْ مَادَا تَرَا تو آپ مجھے بتائیے آپ کی رائے کیا اس بارے میں کیا خیال آپ کا قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ بیٹے نے کہا اے میرے اباجان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے سَتَدِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین ضرور آپ اللہ کے حکم سے اللہ اگر چاہیں گے تو آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا اب کیا ہوا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں چل دئیے متی اور فرمبردار ہوئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے موں کے بل لٹا دیا پیشانی کے بل ان کو نیچے زمین پر لٹا دیا جس طرح جانور کو لٹایا جاتا زبا کرنے کے لئے وَنَا دَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاہِم اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا یعنی جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا وہ ہم نے سچ کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ رَجْزِ الْمُحْسِنِ نیسی طرحیقے سے ہم نیک لوگوں کو اجازت دیتے یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا اہم بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اتنے بڑے مقام اور مرتبے کیوں دی ہیں جتنی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کو جو مقام اور مرتبہ ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے جو انبیاء پر آزمائشے ڈالی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتے امیجن کریں اپنے آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیچویشن میں لے کے آئیں اللہ نے ان کا اتنا ذکر خیر چھوڑا ہے اور اتنی بڑا ان کا مقام اور مرتبہ کیوں ہے امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور اسلام کی قبولیت کے لیے یہ شرط بنا دیتے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تُو واقعی میرا بندہ ہے تو اپنے بیٹے کو جو اپنا تیری بھڑاپے کی اولاد ہے اس کو تُو اپنے ہاتھوں سے زبا کر میرے ساتھ میرے لیے پھر میں مانوں گا تُو میرا بندہ امیجن کریں ادھر اپنی اولاد ہمارے بچے موجود ہیں ہم سب کو پتا ہے ادھر اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں جس کے لیے جس کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا رات کو تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سبحان اللہ میں پچھلے دنوں سو رہا تھا مجھے خود اپنے یاد ہے میرا چھوٹے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں چھوٹا بیٹا میرا بلکل یہ بھی چھوٹا سا ہے ڈیڑھ بہینے کا تو میں نین میں سخت نین میں تکاوٹ ہو جاتی ہے ظاہر ہے رات کو صحیح طرح سونے کا موقع نہیں ملتا تھوڑا سا ٹائم بلا تھا تو میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا آنکھیں بند کی تو ایک دم گہری نیند پہ چلا گیا تو میری اہلیہ جو تھی وہ کشن میں تھی تو اچانک میرا چھوٹا سا بیٹا اس کی آواز بھی چھوٹا سا اس کی آواز بھی اتنی زیادہ نہیں تو وہ تھوڑا سا رویا جیسے ہی رویا تو میں ایسے گھبرا کے اٹھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگیا میں فوراں جایا اور اس کو پکڑا اپنے گود میں لے لیا اس کو تو میں نے وہاں پہ یہ سوچا کہ سبحان اللہ کے حضرت عبراہیم علیہ آپ امیجن کریں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے چھوٹا سا بیٹا ہے اور اللہ کہیں کہ اے میرے بندے اگر تو واقعی میرا سچا بندہ ہے تو اگر تو واقعی اپنا اسلام جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا اور ایمان تو کہتا ہے کہ میرے اللہ میرا ایمان سچا ہے تو ایسا کر تو اپنے بیٹے کے گردن میں جو ہے نا چھولی چلا تو آپ بتائیں ہم وہ ازمائش کبھی پوری کر سکتے کبھی بھی نہ کر سکتے تو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقامات دیئے انبیاء کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی اسی لئے اللہ ان کو یہ مقامات دیتے اللہ کہتا ہے یہ بہت کھلی اور بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کا فدیہ دیا ایک بہت خوبصورت جانور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ زبا کروا دیا اور ہم نے باقی رکھا بعد والوں میں ان کا ذکر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی نبی من الصالحین جو کہ ایک صالح نبی تھے اللہ تعالیٰ نے اسحاق دیئے لیکن ایسے اسحاق جو نبی بھی تھے اور نیک بھی تھے وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاق اور ہم نے ان پر بھی برکتیں کی اپنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی اپنی برکتیں کی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان کی دونوں کی اولادوں پر بھی محسنن وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا محسنن اور ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے تھے جو نیک تھے وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا مبین کھلا ظلم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَحَارُون اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور حارون پر وَنَجَّئِنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان کو غلب آتا کیا وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين اور ہم نے ان دونوں کو کتاب اتا کی واضح وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِين اور ہم نے ان کی دونوں کی رہنمائی کی سیدھے رستے کی طرف وَطَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآَخِرِين اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا باد والوں میں سلامن عَلَى مُوسَى وَحَارُون سلامتی ہو موسیٰ پر بھی اور حارون پر اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِ اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِين یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسی طرح سے حضرتِ الْيَاسَ علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اَتَدْعُونَ بَعْلًا کیا تم بَعْل کو پکارتے ہو وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم چھوڑ دیتے ہو اور تم نظرانداز کر دیتے ہو سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو یعنی اللہ کو تم چھوڑ کے بَعْل کو پکارتے ہو ان کا سب سے بڑا بُتھ جو ہے یہ بَعْلَ بَقَّ یا بَعْلَ بَقْ جسے کہتے ہیں یہ علاقہ اس کی طرف حضرتِ الْيَاسَ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو وہاں پہ جو بَعْل جو اصل میں ان کا ایک بہت بڑا بُتھ تھا جس کے نام سے اس علاقے کا نام بھی بڑا تو یہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم بَعْل کو پکارتے ہو اور اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا اس کو چھوڑ دیتے ہو وہ کون ہے اللہ ربکم رب عبائبکم الاولین وہ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے جو باپ دادا گزرے ہیں ان کا بھی رب تھا فَكَذَّبُوا انہوں نے اس کو جھٹلایا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان کو عذاب دیا جائے گا اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ اور ہم نے باقی رکھا اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں سَلَامُنَ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ اِلْيَاسِ علیہ السلام پر سلامتی ہو اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح سے ہم جزا دیتے احسان کرنے والوں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اسی طرح سے لوت علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے اِذْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ جب ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے اہلِ ایال کو ان کے فیملی کو بھی سب کے سب کو اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے بوڑی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی ان کی وائف ثُمَّ دَمْرْنَ الْآخرِينَ پھر ہم نے باقیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ النُّصْبِحِينَ اور تم صبح کے وقت ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہو وَبِاللَّیل اور رات کو بھی ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہو قومِ لوت علیہ السلام قومِ لوت جو ہے ان کے پاس سے یہ اہلِ مکہ اور قریش والے جو ہے یہ گزرا کرتے تھے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے فَسَاحَ مَا فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَدِينَ تو قُرہ ڈالا انہوں نے بستی کشتی والوں نے قُرہ ڈالا اپس میں بالٹنگ کی فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَدِينَ تو وہ ہوگے ملزم وہ ملزم ٹھہرے دکیلے ہوئے ملزم ٹھہرے تو کیا ہوا واقعہ کیا ہے حضرتِ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہلِ عراق کی طرف دے جاتا عراق کی ایک شہر ہے وہاں پہ ان کو بھیجا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی قوم نے انکار کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے اللہ کی اجازت کے بغیر اب وہاں پہ پہنچے وہ ایک یعنی کشتی کے بندر کے آ کے پاس پہنچے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اس علاقے سے تو وہاں پہ کشتی تھی کشتی میں وہ سوار ہو گئے اور بھی لوگ موجود تھے لیکن کشتی میں لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی چل نہ پائی اور وہ درمیان میں رک گئی اور ایسا تھا قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں ایک بندے کو اتارنا پڑے گا اس کشتی سے اس کو اپنی جان کی جو ہے قربانی دینی پڑے گی باقیوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اب کیسے ریسائیڈ کریں تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قرآن دازی کرتے ہیں بیلٹنگ کرتے ہیں بیلٹنگ کی اجازت ہے موجود ہے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے درمیان یہ جو ہے قرآن دازی کیا کرتے تھے قرآن دازی میں کوئی مسئلہ نہیں قرآن دازی کیا کرتے تھے باقی یہ ہے وہ پرائزز کے لیے اور ان کے لیے قرآن دازی نکلا تو انہوں نے کیا کیا ان کو پھر پانی کے اندر پھینک دیا اور جب ان کو پانی میں پھینکا تو مچھلی جو تھی ایک مچھلی آئی اس نے ان کو نگل لیا اور وہ تھے ملامت زدہ انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا ان کو اندازہ ہو گیا اللہ کی طرف سے پکڑ آگئی اللہ کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والے تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے ہیں فنبدناہو بالعرائی کیونکہ انہوں نے تسبیح کیا اللہ تعالی سے معافی مانگی جیسے نا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین حدیث میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں بھی موجود ہے فنبدناہو بالعرائی وہ وہ سقیم پھر ہم نے اسے پھینک دیا چٹی المیدان میں وہ وہ سقیم اور وہ بیمار تھے اللہ کے حکم سے پھر اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا مچھلی نے ان کو ایک چٹی المیدان ایک کھلا میدان تھا وہاں پہ ان کو پھینک دیا جب پھینکا تو وہ اسے پھینک بیمار تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو ان کا جسم اور ان کی جو ان کا جسم تھا وہ اس میں کافی بیماری پیدا ہو گئی پھر ہم نے اگایا ان کے اوپر ایک پودا جو بیل دار تھا بیل والا پودا بعض علماء کہتے ہیں قدو تھا جس سے اگایا گیا اور انہیں قدو کھایا اور اس کے بڑے بڑے پتے تھے جس نے ان کو ڈھانک لیا دوب سے بھی بچایا ان کو وَأَرْسَلَّهُ اِلَا مِئَتِ عَلْفٍ اَوْ يَزِیدُونَ اور ہم نے بھیجا ان کو ایسی قوم کی طرف جس کی تعداد ایک لاکھ تھی یا اس سے زیادہ تھی تو حضرت یونس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب اللہ نے ان کو صحیح دی تو واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے یعنی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی جب عذاب آیا تو انہوں نے فوراں جا کے اللہ سے توبہ کی اور یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جس کو عذاب آنے کے بعد اللہ نے ان کو ٹال دی اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں بچی ساری ختم ہو گئی تو وہاں پہ پہنچے تو دیکھا سارے ہی موجود ہیں تو ان کو پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی غلطی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تو ان کی تعداد کتنی تھی تقریباً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ایک لاکھ کے قریب تعداد تھی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ فَآمَنُوا وَإِمَانْ لِيَاَئِ فَمَتْتَعْنَا هُمْ إِلَحِينَ تو ہم نے ان کو کچھ دیر کے لیے مزید فائدہ دیا فَسْتَفْتِهِمْ آپ ان سے پوچھئے عَلِيْرَبِّكَ الْبَنَاتُو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے اب اللہ تعالیٰ اہلِ مکہ سے پوچھ رہے ہیں قریش سے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی تھی اور اپنے لیے بیٹے بنائی تھے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو یہ بیٹے بناتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں پہلی بات ہے یہ اولاد بنا نہیں غلط ہے اور دوسری بات ہے وہ بناتے وہ چیز ہیں جس کو یہ خود نہ پسند کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اب خلقنا الملائکت ایناسن وَهُم شاہدون کیا ہم نے فرشتوں کو عورت پیدا کیا ہے فیمیل پیدا کیا ہے وَهُم شاہدون وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دوسرا ان کا ایک اور مفروضہ یہ تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ فیمیلز ہیں اب وہ کہتے ہیں فرشتے کون ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کی بیٹی ہے بنایا ہے اللہ کہتے ہیں خبردار بے شک وہ اپنی بہتان بانتے تھے جو بات کرتے تھے وہ بہتان تھا دھوکہ تھا فریب تھا کیا وہ فریب اور دھوکہ تھا اللہ کہتے ہیں ولد اللہ کہ اللہ تعالی کی اولاد ہے وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُون اور یقیناً وہ جھوٹے اصطفال بناتی علی البنین انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹے پسند کرتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے لئے بیٹیاں منائی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اللہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں کیسے تم فیصلے کرتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے اچھا ایک اور کام انہوں نے کیا کیا انہوں نے جنوں اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ داری قائم کر دی انہوں نے کہا اصل میں یہ جو جن ہے نا یہ بھی اللہ تعالی کی نسل میں سے علیہ عزو بللہ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں منائے وہ بھی نسل قائم کی جنوں کو بھی اللہ کا نسل ان کی نسل سے قرار دے دی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمْحْضَرُونَ اور یقیناً جان لیا جنات نے جنات کو بھی یہ بات پتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے آجز ہو کے کھڑے ہوئے ہوں گے سبحان اللہ عمَّا يَصِفُونَ پاک ہے اللہ اس چیز سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے بندے جو خاص کیے گئے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلِيهِ بِفَاتِنِينَ نہیں ہو تم اس کے خلاف بہکانے والے اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے خلاف تم کسی کو بہکا نہیں سکتے إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَهِينَ ہاں ان کو بہکا سکتے ہو جہنم میں ویسے ہی جانے والے ہیں یعنی کافروں کو تو تم بہکا سکتے ہو مسلمانوں کو نہیں وَبَابِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَابٌ مَعْلُومٌ اور نہیں ہم میں سے مگر اس کے لئے ایک معین درجہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارا اللہ نے ہر ایک کا جیسے سورة الصافات کے شروع میں بھی کہا کہ صف میں کھڑے ہونے والے فرشتے جو بالکل اللہ کے سامنے صفے بنا کے آجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں بے شک وہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی پہلوں میں سے نصیحت آجاتی پہلوں کی طرف جو نصیحت بیجی گئی تھی اگر ہماری طرف بھی وہ نصیحت آجائے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم ضرور ہو جائیں اللہ کے مخلص بندے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہوا یہ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رشتہ قائم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کی بات کو کوٹ کیا کہ فرشتے اللہ کے سامنے آجز ہیں جنات اللہ کے سامنے آجز ہیں اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں خود اللہ کے سامنے یعنی کافروں کو اللہ سنانا چاہ رہے ہیں جو ان کو بیٹیاں سمجھتے تھے کہ دیکھو فرشتے کیا کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی تصویب بیان کرنے والے ہیں ہم اللہ کے سامنے صاف کھڑے ہونے والے صف بنا کے کھڑے ہونے والے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مو سے کلوائیں ان کو سنانے کے لئے اور اللہ نے کہا کہ یہ پہلے کیا کہا کرتے تھے یہ پہلے کہا کرتے تھے اگر پہلے لوگوں کو جو اللہ نے نصیحت عطا کی ہے اگر وہ ہمیں بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ نصیحت مل جاتی ہماری طرف بھی کوئی کتاب نازل ہو جاتی ہمارے پاس بھی کوئی رسول آ جاتے تو ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہو جاتے فَكَفَرُوا بِهِ لیکن جب اللہ کی طرف سے نصیحت آگئی کتاب آگئی اللہ نے آخری سب سے پیارے نبی ان کی طرف بھیجے تو انہوں نے کیا کیا ماننے کے بجائے فَكَفَرُوا بِهِ انہوں نے کفر شروع کر دیا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے لئے یعنی اپنے رسولوں کے اپنے رسولوں کے لئے پہلے سے بھی تیہ ہو چکا ہے ہم نے جو وعدہ کی ہے اپنے رسولوں کے بارے میں وہ پہلے سے تیہ ہو چکا ہے انہوں لہم المنصور وہ کیا وعدہ ہے کہ وہ ضرور مدد کیے جائیں گے ان قریب رسول ہی غالب آئیں گے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمَ الْغَالِبُونَ اور یقیناً ہمارا وعدہ صادر ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم ہمارے لشکر ہی وہی غالب آنے والے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّحِينَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے ایک مدد تک کے لئے وَأَبُصِرْهُمْ اور انہیں دیکھتے رہیں فَسَوْفَيُبْصِرُونَ پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اَفَبْيَعْدَابِنَا يَسْتَعْجِرُونَ وہ کہتے ہیں تو کیا ہمارے عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں فَإِدَا نَزَلَ بِسَاحَةِهِمْ جب وہ نازل ہوگا عذاب بساحتہم ان کے میدان میں فَسَا أَصَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ تو بُری تو ان کی صبح ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرائے گیا فَإِدَا نَزَلَ بِسَاحَةِهِمْ جب وہ عذاب ان کے میدان میں نازل ہوگا ان کے میدان میں ان کے سامنے نازل ہوگا تو پھر اس وقت ان کی جو صبح ہوگی وہ بہت بری ہوگی کن لوگوں کی جو ڈرائے گئے ہیں وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور اعراض کریں ان سے حت تحین ایک مدت تک کے لیے وَأَبْصِرْ اور دیکھتے رہیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وہ بھی دیکھ لیں گے سبحان ربکا پاک ہے آپ کا رب رب العزتی جو بڑا عزت والا رب ہے عمَّا يَصِفُونَ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامْتِهَ رَسُولُونَ پَرْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے آگے ہے سورہ صاد یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے صاد والقرآن ذِذِّكر نصیحت دینے والے قرآن کی قسم بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتٍ وَشِقَاقٍ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مخالفت اور گھمند میں پڑے ہوئے ہیں وہ بڑی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑی غرور اور گھمند اور مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کَبْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِنْ ان سے پہلے ہم نے کتی بستیوں کو تباہ کیا فَنَادَوْ وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ تو وہ فریاد کرنے لگے اور اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اب وہ فریاد کرنے لگے لیکن اس وقت پھر چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں تھا وَعَجِبُواْ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ اور ان نے اس بات پہ تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک بندہ ان میں سے ڈرانے والا آ گیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے وہ ان کو ڈرارا ہے انہوں نے اس بات پہ بڑی تعجب ہوا وَقَالَ الْكَافِرُونَ اور کافروں نے کہا هَذَا سَحِرُنْ قَذَّاب یہ تو جھوٹا جادوگر ہے اَجَعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاہُمْ وَاحِدَا یہ کیوں جھوٹا جادوگر ہے انہوں نے کہا کیا بنایا ہے اس نے بہت سے الہوں کو ایک الہ ہمارے تو اتنے الہ تھے اس نے پکڑ کے ساروں کو چھوڑ کے ایک الہ بنا دیا اِنَّهَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلْءُ مِنْهُمْ اور چل پڑے ان کے سردار انمشو اور کہنے لگے کہ چلو اسبرو عَلَى آلِحَتِكُمْ اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہو ان کے اوپر سبر کرو اس کی بات کو اگنور کرو اِنَّهَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد یقیناً اس بات میں اس کا کوئی نوکی مطلب ہے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا پہلی بات انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے اتنے خداوں کو ایک بنا دیا پھر ان کے سرداروں نے کہا کوئی بات نہیں ہے چلو ان کو چھوڑ دو اور اپنے خداوں پر سبر کرو کیوں سبر کرو کیونکہ یہ جو بندہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی اس باتوں میں یہ جو باتیں ہمیں بتا رہا ہے اس میں اس کی کوئی ذاتی مطلب موجود ہے یہ تو بڑی کوئی گڑی بھی بات ہے جوٹی بات ہے کیا نازل کیا گیا اس پر ہمارے درمیان کوئی کلام کیا یہی بندہ ملا اللہ کو جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر نازل کیا بل ہم فی شک منزلی اللہ کہتے ہیں یہ میری ذکر کے بارے میں شک کرنے والے ہیں بلکہ انہوں نے میرا عذاب چکھنا ہے کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں تمہارے رب کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں العزیز الوہاب جو بہت غالب اور عطا کرنے والا ہے یعنی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ جواب دیا یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نبی ہی ملا یہ بندہ جو ہماری جیسا کا بندہ ہے کیا اللہ نے اس کو رسول بنایا اللہ کہتے ہیں کیا اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں یہ اللہ کے مرضی اللہ جس کو چاہے رسول بنا لے تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے اللہ کہتے ہیں کیا ان کے لئے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ سیڑھی بنا لیں سیڑھیا بنا کے یہ اوپر چڑھنا شروع کر دیں شکست والا لشکر ہے لشکروں میں سے جو یہاں بھی شکست کھانے والا ہے اللہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کھولا چالنج دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اللہ کی بادشاہتیں موجود ہیں تم اگر اللہ کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں اپنے لشکر لے کے آ سکتے ہیں تو چڑھو آسمان پہ چڑھو اور اللہ کے سامنے لشکر پیش کرو اپنا آو لڑو اللہ کے ساتھ لیکن تمہاری لشکر جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں شکست کھانے والے ہیں ان سے پہلے قوم نوحن ان سے پہلے قوم نوحن نے بھی جھٹلایا وعادن عادن بھی وفرعون ادل اوتاد اور فرعون جو میخوں والا تھا میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے مفصلین بیان کرتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ اپنے دشمنوں کو میخوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر گاڑ دیتا تھا ان کے اوپر بڑی بری طریقے سے ان کو تکلیفیں دیتا تھا جیسے سولی سولی کے اندر بھی آپ کو معایتا ہے میخیں ڈالی جاتی اصل میں پھانسی اور سولی میں فرق ہے پھانسی وہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک پھندہ ہوتا ہے اور اس کے اندر لٹکا جو انسان کے ہاتھ اور بازو جو ہیں یعنی ہاتھ اور اس طریقے سے پیروں کو اس کے اوپر لٹا کے اس کو اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پیروں میں میخیں خوب دی جاتی ہیں یعنی بڑے بڑے کیل خوب دیے جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر چاروں طرف سے بڑے بڑے کیل ڈال دی جاتے ہیں اور وہ کیلوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے اس سولی پر اس کو کھڑا کر دیے جاتا ہے تو ایسے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا خون گرنا شروع ہوتا ہے بھوک اور پیاس سے گرمی کے اندر ساروں کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ فوراں نہیں مرتا آہستہ آہستہ اس کی پھر جان نکلتی ہے بھوک اور پیاس سے اور تکلیف سے خون کے بہنے کی وجہ سے تو بہت تکلیف دے سزا ہوتی ہے تو فیرون جو تھا جیسے جیسے نے کہا تھا کہ میں تمہیں سولی دوں گا لیکن میں تمہیں کسی تختے پر نہیں لٹکا ہوں گا میں تمہیں درختوں پر لٹکا ہوں گا وہ درختوں کے اوپر جو ہیں نمیخے گاڑ کے اس نے یہ جو جادوگر جو مسلمان ہوئے تھے ان سب کو اس نے ایسی تکلیفیں دی وَثَمُودُ وَقَوْمُلُوطٍ اور قومِ سَمُودُ اور قومِ لُوت وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةَ اور اصحابِ اَيْكَةَ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس سب کو عذاب نے پکڑ لیا ان پر سب کے اوپر عذاب آیا اللہ کا وَمَا يَنظُرُهَا أَلَائِئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چنگھاڑ کا ایک ہی دماغے کا انتظار میں مَا لَهَا بِن فَوَاقُ جس میں کوئی دھیل کی گنجائش نہیں وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارا حصہ جلدی کر دے عذاب سے یعنی جو آسمان سے ہم پر عذاب بھیجن ہے اللہ اس کو جلدی بھیج دے ہم پر یوم الحصاب قیامت کے دن سے پہلے پہلے یعنی یہ لوگ ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو تُو نے ہمیں قیامت کے دن عذاب دین ہے دنیا میں ہمیں عذاب دے دے تانے کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اصبر علا ما یا قولون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کیجئے ان کی باتوں پر وَذْكُرْ عَبْدَنَا اور یاد کیجئے ہمارے بندے داوود کو ذلعید جو بڑی قوت والا تھا اِنَّهُ عَوَّاب وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا اِنَّا سَخْرْنَا الْجِبَالَ ہم نے مسخر کر دیئے پہاڑ اس کے لیے مَعَهُ اس کے ساتھ يُسَبِّحْنَا وہ تسبیح کرتے تھے بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاق شام کے وقت اور اشراق کے وقت دینی صبح کے وقت وَالطَيْرَ مَحْشُورَ اور پرندے کٹھے کی ہوئے کُلُّ اللَّهُ عَوَّاب وہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے وَشَدَدْنَا مُلْقَهُ ہم نے اس کو مضبوط اور ہم نے اس کی بادشاہت کو بہت مضبوط کیا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَتَ اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی وَفَصْلَ الْخِطَاب اور فَیْسْلَكُن خِطَاب عطا کیا حضرت دعود علی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی خطاب کرنا بہت اچھا عطا تھا ان کی آواز میں بہت خوبصورت تھی وَحَلْ اَتَاكَ نَبْءُ الْخَصْم اور کیا آپ کے پاس پہنچی جھگڑا کرنے والوں کی خبر استصور المحراب جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہو گئے حضرت دعود علیہ السلام عبادت کر رہے تھے محراب میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں ہیں ان سب کے لیے عبادت ایک مخصوص جگہ پہ ہوا کرتی تھے ایک محراب بناتے تھے اور اس کے اندر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے تو حضرت دعود علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے رات کے وقت تو اچانک دو بدے جگڑا کرنے والے وہ دیوار کو پھلان کے جو ہے وہ آگئے اب جیسی وہ آئے جب وہ دعود علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ گھر آگئے دیکھ کے اچانک یہ کہاں پہ آگئے ہیں انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلط نیت سے آئے ہیں قالو لا تخف انہوں نے کہا آپ دریئے نا خصمانی ہم تو جگڑا کرنے والے ہیں بغابعظنا علی بعض ہم میں سے کچھ نے دوسروں پر زیادتی کی ہے فحکم بیننا بالحق حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے ولا تشتط اور بے انصافی نہ کیجئے وحدنا الہ سوائی السرات اور ہماری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے کیا ہے وہ مسئلہ انہوں نے کہا انہا ذا اخی یہ میرا بھائی ہے لہو تسعتن و تسعون نعجتن اس کے لیے ننانوے دنبیاں ہیں دنبا نہیں ہوتا اس کی فیمیل نائنٹی نائنڈ ہیں اس کے پاس ولیا نعجتن واحدا اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے فقالا اکفل نیہا یہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ یہ ولی دنبی میں میرے حوالے کر دو وعزنی فی الخطاب اور گفتگو میں اس نے مجھے دبا دیئے یعنی جب بھی بات ہوتی ہے فیصلے کی جگڑے کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ گفتگو میں مجھے دبا دیتا ہے اور اس کا دل یہ ہے کہ اس کے پاس نائنٹی نائن دنبیاں ہیں تو ان میں سے ایک ہی مجھے بھی مزید مل جائیں تاکہ اس کی سوہ پوری ہو جائیں حضرت دابود علیہ السلام نے کہا یقیناً تُو نے ظلم کیا اپنی دنبی کے ساتھ اس کی دنبی کو ملانے کے بارے میں اور بہت سے اکثر شرکا وہ زیادی کرتے ہیں بعض ان میں سے بعض پر یہ ایک اہم بات بتائیں انہوں نے کہا کہ اکثر جو شریک ہوتے ہیں جو تجارت کے اندر شریک ہوتے ہیں شرکا ہوتے ہیں پارٹنرز ہوتے ہیں میجورٹی ایک دوسرے کے اوپر ضرور ظلم اور زیادی کرتے ہیں اللہ الذین آمنوا سوائے وہ لوگ جن کا واقعی جن کے اندر ایمان ہو وعمیر الصالحاتی نیک عمل کیے وقلیل ماہم اور وہ بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں یعنی اکثر اوقات آپ دیکھیں گے جو پارٹنرشپ کے بزنسز ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات ایک پارٹی دوسرے کے اوپر ضرور کوئی زیادی یہ ظلم کرتی حضرت دابود علیہ السلام نے کہا اور نے کہا کہ یہ آپس میں بھی چونکہ دو بھائی ہیں جو دوست ہیں آپس میں مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں دمیوں کے حوالے سے جانوروں کا لائف سٹوک کے حوالے سے تو ان میں یہ ایک دوسرے کے اوپر زیادی کرنا چاہ رہا ہے اور دابود کو خیال آیا کہ ہم نے آزمایا ہے اس کو اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور وہ گر گیا جھک کر کے اور اس نے رجوع کیا حضرت دابود علیہ السلام نے یہ فیصلہ تو کر دیا اور اس کو کہہ بھی دیا کہ تم نے غلط کام کیا لیکن بعد میں ان کو اچانک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے واقعی وہ بندہ حق پر ہو یہ جو نائن کی نائن دمیوں والا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا واقعی حق ہو میں نے تو بہت جلدی کی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں تو ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ نے میری آزمائش کی ہے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں حق پر فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا تو فوراں وہ گرے اللہ کے سامنے رو رو کے انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے جلدی بھی فیصلہ ہو گیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِك اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو معاف کر ان کو ہم نے بخش دیا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُّلْفَ یقیناً ہمارے پاس ان کے لئے بہت قرب ہے قرابت ہے وَحُسْنَ بَعَابَ اور ہمارے پاس ان کے لئے بہت اچھا ٹھکانہ ہے يَا دَاوُدُوا اَدَاوُدُوا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور خواہشات کی پیروی نہ کیجئے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ آپ کو بٹکا دیں گے اللہ کے رستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَضُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے بٹک جاتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدیدٌ ان کے لئے سخت عذاب ہے بِمَانَ سُوْ يَوْمَ الْحِسَابِ اس پر جو انہوں نے قیامت کے دن کو بھولا دیا وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے باطل ذَلِكَ ظَنُّوا الَّذِينَ كَفْرُوا یہ گوان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فَوَيْلُوا الَّذِينَ كَفْرُوا مِنَ النَّارِ پس خرابی ہے کافروں کے لئے آگ سے اَبْنَ جَعْلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے اور نیک عمل کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اَبْنَ جَعْلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار کیا ہم بنا دیتے ہیں پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح جو نیک لوگ ہیں کیا ہمارے نزدیک وہ دونوں برابر ہیں ایمان والے اور نیک اور برے لوگ ایک کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف جو بڑی ببرکت ہے لِيَتْ دَبَّرُوا آیَاتِ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَاب تاکہ اقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان اور ہم نے داوود علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے بیٹے کے طور پر نعم العبدو کتنے خوبصورت کتنا اچھا بندہ تھا انہو ابواب وہ بھی رجوع کرنے والا تھا اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد جب پیش کیے گئے ان کے پاس شام کے وقت بہت امدہ گھوڑے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ انہوں نے کہا بے شک میرے رب میں نے پسند کیا میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو زیادہ پسند کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت گھوڑے تھے تو ان کے سامنے شام کے وقت گھوڑے پسند ان کے پاس پیش کیے گئے تو ان کو دیکھ کے کہا کہ مجھے یہ گھوڑے بہت پسند آئے اور مجھے یقیناً میرے مال نے میرے رب کی محبت سے غافل کر دیا کچھ دیر کے لیے حتیٰ تبارت بالحجاب یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں رُدُّوحَا عَلِيَّا ان کو واپس لے کے آؤ میرے پاس فَطَفِقَ مَسْحَمْ بِالسُوقِ وَالْآَعْنَغْ پھر شروع کیا انہوں نے ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں پر ان کے گردنوں پر اب یہاں پر مفسرین کی مختلف آراء ہے مختلف آراء سے مراد یہ ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ ان کے پاس گھوڑے تھے بڑے خوبصورت اور ان گھوڑوں کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کرتے تھے اللہ کے نام پہلے بھی ذکر ہو چکا اللہ کی راہ میں وہ اپنی ہواوں کے ساتھ اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے تو ہوا یہ کہ ان کے پاس گھوڑے تھے تو وہ ان کی ایک دفعہ گھوڑوں کی ریس دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہو گیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ خندق میں آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو گئی تھی سورج غروب ہو گیا ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا پھر اللہ کے رسول نے بقاعدہ بددعا کیا ان لوگوں کے لئے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز ضائع ہو گیا بارال تو اسی طرح سے وہ گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو اچانک سورج غروب ہو گیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اس مال کی محبت میں ان گھوڑوں کی محبت میں کیا ہوا کہ میری اثر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئے تو انہوں نے ان کو واپس بلایا ان کو گھوڑوں کو کٹھا کیا اور مفسیرین کہتے ہیں کہ ان کو ساروں کو زبا کر دیا ان کے تو گردنیں کٹی اور ساتھ ان کے پیروں کو بھی کٹا ہونا تو ایک تفسیری ہے بعض مفسیرین کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ بات نہیں تھی ان کو کچھ دیر کے لیے غافل کیا لیکن انہوں نے فورا رجوع کیا اور یہاں پہ مراد سورج سے رجوع کا مطلب ہے شام کے وقت وہ دیکھ رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نماز قضا ہو گئی تھی بس انہوں نے اور جو ہاتھ پھیرا انہوں نے وہ محبت سے ہاتھ پھیرا ان گھوڑوں کو کہ ان کے ذریعے میں اللہ کی رام جہاد کرتا ہوں ظاہر ہے جب انسان اپنی سواری سے محبت کرتا ہے خاص طور پر ایسی سواری جس کے ذریعے وہ اللہ کی رام جہاد کرتا ہے بارل وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا ثم بہنا پھر اس نے رجوع کیا اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو یا نینانوے بیویاں تھی تو انہوں نے ایک دن کیا کیا فیصلہ کیا کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیوی سے ایک مجاہد دے گا جن کے ذریعے میں اپنے بیٹے دے گا بیٹے دے گا سو یا نینانوے بیٹے اور ان کو میں مجاہد بناوں گا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ان گوڑوں کے اوپر تو ہوا یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہوا یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا تو جب بیٹا پیدا ہوا اولاد ہوئی تو کسی کے پاس بھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا سوائے ایک بیوی سے پیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی ہینڈی کیاپ تھا یہ بالکل چھوٹا سا جسم تھا اور وہ بھی پورا پیدا نہیں ہوا تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فورا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے سمجھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کی توبہ کی قال رب اغفر لی انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے وحبلی ملکن اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے لا ينبغی لی احد من بعدی جو کسی بھی میرے بعد کسی کو تُو نے نہ عطا کیے کسی کے بھی لائق نہ ہو میرے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اللہ نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تجریبی امری ہی جو چلتی تھی ان کے حکم سے رخاءن نرمی سے حیث اصاب جہاں وہ جانا چاہتے تھے پہنچنا چاہتے تھے وہاں پہ ان کو حوالے کے چلی جاتی تھے وشیاطین بھی ہم نے مسخر کر دیئے ان کے لئے کل بنائن جو امارتیں بنانے والے تھے وغواس اور غوتیں مارنے والے تھے وآخرین مقررنین فی الاسفاد اور اسی طریقے سے دوسرے بھی ہم نے شیاطین ان کے لئے مسخر کیے جو جکڑے ہوتے تھے زنجیروں میں کچھ بڑے سرکش شیاطین بھی ہوتے تھے جن کو سزا کے طور پر حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جکڑ لیتے تھے بلکہ ایک دفعہ ہوا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک آپ نے ہاتھ ایسے بڑھایا آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کیا نماز میں آپ نے کہا میرے سامنے شیطان جن آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اگر یہ والی آیت نہ ہوتی کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ عطا کی ہو اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پکڑ لیتے تھے اگر یہ والی بات حضرت سلیمان کے لیے خاص نہ ہوتی تو میں اس کو ضرور پکڑ کے بان دیتا اور تم اپنی آنکھوں سے اس شیطان کو اس جن کو دیکھتے لیکن اللہ کے رسول نے نماز میں پھر اس کو چھوڑ دیا وَآخَرِينَ مُقَرْ هَذَا عَطَاءُنَا اللہ کہتا ہے یہ ہمارا عطا تھا یہ ہمارا عطیہ تھا یہ گفت تھا فَمْنُن اب آپ احسان کیجئے او امسک یا آپ روک رکھئے بغیر حساب کے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَةَ اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بہت قرابت ہے وَحُسْنَ بَعَابُ اور بہت ہی اچھا ٹھیک آنہ ہے تو یہاں پہ ہم اپنا انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اشْحَدُوا اللَّا إِلَّهِ اللَّهِ سلام علیکم ورحمت اللہ